غلام حیدر کے ہندوستانی وکیل مومین ملک مشکلوں میں گھر گئے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پنجاب اور ہریانہ بار کاؤنسل کے ادھیکش کو وکیل مومین ملک کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے ایک پتر لکھا ہے اب آروپ یہ ہے کہ سیمہ حیدر کے خلاف معاملے میں غلام حیدر کی پیروی کر رہے وکیل مومین ملک پر کئی اپرادھیک اور سیبل معاملے درجی ساتھی ملک پر اوید طریقے سے پروپٹی کبزانی کے بھی آروپ ہیں ساتھی وہ لمبے سمیسے سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے ذریعے اے پی سنگھ جو خود وکیل ہیں اور آم جنتہ کو پریشان کر رہے ہیں اس معاملے میں اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک لیٹر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی ایسوسیشن کو لکھا گیا ہے اور اس معاملے میں جیسا کہ دعویٰ اے پی سنگھ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں وکیل مومین ملک پر کاروائی کے لئے سفارش کی گئی آپ کو بتا دیں کہ مومین ملک وہ شخص ہیں جو کی غلام حیدر کا کیس لڑ رہے ہیں غلام حیدر سیما حیدر کے پاکستانی پتی ان کا کیس مومین ملک ہی لڑ رہے ہیں اس معاملے میں کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا ہے اور کورٹ سے اس معاملے میں سمن بھی کیا گیا ہے سیما حیدر کو کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے لیکن اس بیچ ایک نیا ڈیولپمنٹ سامنے آیا ہے جس میں مومین ملک کے خلاف کاروائی کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے ایک پتھر لکھا گیا ماننی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مومین ملک اور مومین خان کے خلاف جو کہ اپنے آپ کو وکیل کہتا تھا اس کے اوپر کئی کرمنل کیس ہیں جن میں کہیں زمین ہڑپنے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے گلت کام کرنے والے کیس بہت کرمنل کیس کئی عدالتوں میں پینڈنگ ہے اور اس کے خلاف بار کونسل پنجاب ہریانہ میں بھی کیس میں ان کی وقالت لائسنس کو جمع کرنے اور آئی ڈی کارڈ کو جمع کرنے کا آدیش چار چھے بائیس کو بھی کر رکھا ہے اور اس کے باوجود ہی مومین ملک وقالت کا دروپیوگ کرتا ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے سنتن درم کو گالی دیتا اور دلواتا ہے کچھ پاکستانیوں کے ساتھ سادشیں کرتا ہے اور اس کے خلاف سپریم پورٹ بار سیٹیشن نے پنجاب این ہریانہ بار کونسل کو تھا دی ایس پی سونی پت دی ایس پی پانی پت اور چیئرمن بار کونسل آف انڈیا کو بہت ہی ایکشن کرنے کے لیے لکھا ہے جس پر آگے بہت جلد کروائی ہوگی جت کے دوران کرتوتوں کا پردہ فاش ہوگا اور اتنے دنوں سے لقاتار غلط گہر قانونی احمان جنک اشری بھاشا کا پریوگ ہم سبھی کے لیے لگا دار کر رہے تھے اور اس طرح سے جھوٹی جھوٹی افوا پھیلاتے تھے اور دشمن دیش کے لوگوں کے ساتھ مل کے غلط تار کر رہے تھے سوشل میڈیا کے مادیم سے اپنے یوٹیوب کے چینل کے مادیم سے ہمیں بدنام کر رہے تھے اور سازش شریعت رچ رہے تھے اب ساری شریعت کا پردہ فاش ہوگا اور ان کے خلاف بہت جلدی ڈی ایس پی پانی پت سونی پت اور بار کونسل پنجاب ہریانہ چندیگر بار کونسل آف انڈیا کاروائی کر رہی ہے اور پہلے بھی ان کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے تو بس اتنا ہی جے شری رام رادے رادے ہندوستان دند آواز جے ہن سپریم کورٹ بار اسویشیشن نے ایک بہت ہی ایکشن لیا ہے اور اس کے سمبندھت میں ایکشن کے لیے پنجابین ہریانہ بار کونسل آف چندیگر کو بار کونسل آف انڈیا کو اس پی سونی پت اس پی پانی پت کو مومین ملک ایلیس مومین خان سن اف لیٹ عمر دین جو کی پنجاب اور ہریانہ دسپلنری کمیٹی وار کونسل پنجاب اور ہریانہ بائی ڈی سی نمبر دو بٹا بائیس ٹائٹل راجند کورٹ برسز مومین ایڈبوکیٹ سونی پت جس میں ان کو لائسنس جمع کرنے دگری جمع کرنے اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کرنے کا عدیس چار چھے بائیس کوئی کو چھپا ہے اس کے بعد سے لگاتار وہ اس کا درکیوک کر رہے ہیں سناتن دھرم کو بدنام کر رہے ہیں شاجش کر رہے ہیں انڈ پارلیمنٹری اسنسد یہ جائر کانونی اپمان جنک بھشہ کا استعمال کر رہے ہیں لگاتار سیما سچین مینا اس کے پریوار کے لیے لگاتار کچھ دنوں سے کر رہے ہیں جبکہ چوناؤں کے سمیں ہے